السلام علیکم بیان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ بلکل الحمدللہ بولیں آغا صاحب سب سے پہلے شابان کے مہینے کی بہت بہت مبارک ہو تینکیو سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیار دے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے بھی جزاک اللہ آغا صاحب بڑا چھوٹا سا مختصر سوال ہے میرا کے دور غیبت میں کون کون سے عمال جو ساکت ہیں امام کی غیر موجودگی میں یعنی جیسا کہ نماز جمعہ ہے نماز عیدین ہے اس کے علاوہ جہاد ہے تو خاص طور پر میں نماز جمعہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تو نماز جمعہ کے مطالق دیکھیں اس میں اس طرح مسئلہ کو میں اس طرح شورٹ انسر نہیں دے سکتا آپ کو آپ اتظار کریں کبھی میں اس پر لیکچر دوں گا تو اس میں واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں ہم شورٹ انسر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں احادیث کئی ایک احادیث ہیں بعض میں اختیار ہونے کی دلیل ہے بعض میں اختیار ہونے کی دلیل نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ انتظار کریں تاکہ ہم وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کریں اور بتائیں کہ اس کا راہ حل کیا ہے کیونکہ اس میں کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ واجب تاخیری ہے کچھ واجبیں ہیں نہیں کہتے ہیں تو اس لیے اس پر کافی زیادہ میں نہیں کہتا کہ کون صحیح کر رہا کون غلط کر رہا تو میں وہ اس کی تفصیل آپ کو پیش کروں گا کسی پروگرام میں تینکیو اچھا اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا یہ ہے تکیہ کے بارے میں کہ حکم معصوم ہے کہ آپ دورے جو پرفی تندور ہو تو اس میں مسلمہ مومنین کچھ آئیے کہ چھپ کے اپنا عبادت کریں اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں خاموشی سے بیٹھ جائیں ظاہران عبادت نہ کریں تو آج کل جو جیسا کہ صورتحال ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پرفی تندور ہے کیا ہمیں اپنے عبادت کا سکن جی جی وہ تو ہر آدمی کے ہر دنیا میں جو مختلف جگہ ہیں وہ ہر جگہ مختلف ہے ہر آدمی کا ہر محلے کا ہر شہر کی حالت ایک نہیں ہے جو لوگ وہ آدمی جس پہ حدیث میں یہ ہے جس پہ جو ہر آدمی اپنے سچویویشن کو جانتا ہے جس آدمی پہ تقیہ واجب ہو جاتا ہے وہ خود اس کو احساس کر لیتا ہے وہ خود محسوس کر لیتا ہے جو لوگ اگر وہ کسی ایسے محلے میں رہتا ہیں کسی ایسے شہر میں رہتا ہیں کہ وہ عبادت اگر علیہاں شیعہ والی عبادت کریں تو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے وہ نہ کریں اس طرحی قصے سے آپ کوپلنی نہ کریں لیکن ہر جگہ یہ تو نہیں ہے بہت سارے جگہ ہیں دنیا میں کہ آپ ادھر جا کے آپ نماز پڑھیں اس کو کوئی کچھ آپ کو کچھ منہ ہی نہیں کوئی کسی کو پروائی نہیں مسئلہ آپ کے اسلام آباد میں شیعہ مسجد ہے ادھر جا کے اگر آپ نماز پڑھیں ہاتھ کھول کے کوئی آپ کو نہیں پوچھتا لیکن ایسے جگہ بھی ہیں مثلا پشاور میں شاید ایسے محلے ہوں گے یا جو لوگ صبح سرحد میں رہتے ہیں ایسے جگہ ہیں وہاں پر اگر آپ جا کے ادھر پارچنار اور اس سائل کے علاقوں میں بہت زیادہ پارچنار تو اندر ادھر تو سب شیعہ ہیں لیکن ایسے علاقے ہیں جہاں پر اگر آپ جائیں ادھر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ شیعہ ہیں تو آپ کو تنگ کریں گے ماریں گے شاید قتل بھی کر دیں جی جی خصوصاً مجالس کے بارے میں تھا کہ یہ جو مجالس اوپن کرتے ہیں یا جلوس جیسے پاکستان ایڈیا میں یہ ہے جلوس کا کہ محرم کے جلوس نکلتے ہیں باقاعدہ تو کیا یہ آئمہ معصومین سے اس کی کوئی روایت یا کوئی ایسی ملتا ہے سنت کے اس طریقے سے جلوس ویرا یا دیکھیں عمیت تحرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم ازاداری کرو اور ازاداری کا اظہار کرو ٹھیک ہے نا اور یہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالیں لیکن اگر جلوس نکالنے سے منع بھی نہیں ہے لیکن اگر ایسا کسٹم بن لیا ہے کہ یہ ایشیوں کی علامت ہے ایشیوں ایسا کرتے ہیں اس سے شاعر کی اور مذہب کی تقویت ہوتی ہے ازاداری اسی طریقے سے ایشیوں نے کرتا رہا ہے اور وہ اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی منع نہیں ہے ارحال ازاداری کا اظہار کرنا کہ ہم ازادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کا بہت ہی اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان سڑک پہ آ کر سب کے سامنے آ کر غم کا اظہار کریں مسئبت کا اظہار کریں قریب کربلا علیہ السلام کی شہادت پر حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئبت پر غم کا اظہار کرنا یہ بہت اچھی بات ہے اہل بیت علیہ السلام ہم نے اس کا حکم دیا ہے اگر کوئی طریقہ مل جائے ہمیں کہ وہ جلوس سے بھی زیادہ اس میں اپنے غم ظاہر کر سکیں حلنن کر سکیں تو وہ بھی کرنی چاہیے تو یہ ہم کہنے کہ امہ علیہ السلام نے جلوس نکالا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جلوس نکالا لیکن انہوں نے حکم دیا ہے کہ غم کا بے قراری کا اور مسئبت کا اظہار کرو اور یہ اچھی بات ہے اگر پاکستان انڈیا اور بہت سارے ملکوں میں ایران میں عراق میں لوگ غم کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ کر شہر میں ادھر جا کر سینہ زنی کرتے ہیں نوحسرائی کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بہت یہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اس حدیث کے سے موافقت رکھتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم تم اپنے غم کا اظہار کرو جی اور مردوں کے حوالے سے یہ جو داڑی کے حوالے سے کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یہ جی اس میں کئی حدیث ہیں داڑی کو چھوڑنا چاہیے اور اس کو امورنا اس کی صف مذہمت ہے حرمت یعنی داڑی اگر کسی کی داڑی نہیں ہے تو کیا اس کی نماز وہ نہیں ہے تو نہیں نہیں ہے تو نہیں ہے اگر اللہ نے داڑی نہیں دیا داڑی نہیں دیا تو وہ اس کی داڑی نہیں ہے بس ختم اس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اگر مصال اگر آدمی کا ہاتھ نہیں ہے تو اگر کسی کے گھرے شیو کرتے ہیں بیکن اگر حضو میں ہاتھ دونا واجب ہے اگر ہاتھ ہی نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں دونا اگر کسی کی داڑی اللہ نے نہیں دیا اس کے چہرے پہ بال کم ہیں یا نہیں ہیں تو اس کو کوئی مذہمت نہیں وہ اللہ کا کام ہے اگر کسی کو اللہ نے داڑی دیا ہے تو وہ اس کو شیف کرنے سے منع ہے حدیث روایات میں اس میں پورا باب ہے کتاب وسائل شیعہ میں ایک باب ہے اور کتاب مستدرک میں بھی ایک باب ہے داڑی کے مطلق یا یعنی کہ اگر کوئی کسی نے شیف کی اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے آہ وضو ہو جاتا ہے میں اس کی بات نہیں کروی جتنی داڑی خیائی نہیں ہے لیکن جو شیف کرتے ہیں ان کے بارے میں نماز وضو صحیح ہے بس اس کا یہ کام غلط ہے نا مثلا کوئی داڑی اگر مونتا ہے وہ اس کی اپنی گناہ ہے لیکن اس کا نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی صحیح ہے اس کا اپس میں کوئی نہیں ہے تعلق نہیں ہے داڑی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا صحیح تو نماز جمعہ کا میرا خاص سوال تھا میں نے جواب دے جاتا انسر دے دی آپ کو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سیسٹر اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو ازداد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے